جی تو دوستو پاکستان کرکے ٹیمز کے آل ڈاؤنڈر شاداب خان ایک پاکستان کرکے ٹیم کے لیے دردے سر بنے ہوئے ہیں ایک ٹیو ٹونٹی ورلڈ کپ آنے والا ہے اور پاکستان کے پاس شاداب خان کے ریپلیسمنٹ پر کوئی ایسا بولرز بھی موجود نہیں ہے جن کو ٹیو ٹونٹی ورلڈ کپ میں کھلایا جائے لیکن شاداب خان کی پرفارمیسز کو دیکھ کر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاداب خان بھی ٹیو ٹونٹی کھیلتے ہوئے میں دکھائی دیئے نہیں جا رہے جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ لیگ میں پرفارمیسز دی اس سے پہلے وہ ٹیو ٹونٹی کرکٹ میں پرفارمیسز دے رہے ہیں کسی قسم کی پرفارمیسز نہیں ہیں رنز بھی دے رہے ہیں وکٹس بھی نہیں لے پا رہے اور اکانومی بھی بہت زیادہ ہے آئیے بات کر لیتے ہیں آج شاداب خان کی انٹرنیشنل کرکٹ لیگ میں پرفارمیسز کے بارے میں اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا شاداب خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلنا چاہیے کیا وہ ڈیزرف کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کھیلنے کے لیے ورلڈ کپ یا اینیوان نیوزیلینڈ کی سیریز اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا ایزار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل اور پیج کو فالو ضرور کر لیجئے سب سے پہلے اگر شاداب خان کی پرفارمیسز کے بارے میں بات کریں تو انٹرنیشنل لیگز وہ کھیل رہے ہیں اس لیگز میں انہوں نے اپنے پورے تین میاچز میں سے نو آور کروائے ہیں اور نو آور میں ایک سو ایک رنز دیئے ہیں اور گیارہ اشارہ بائیس کی اکانومی ہے جو لگ بگ ایک گیند پر دو رنز کی اکانومی ہے یعنی کہ اگر انہوں نے ایک سو دو گیند کروائی ہیں تو انہوں نے دو سو دو رنز بھی دیئے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی میں اور اگر ان کے وکٹس کی تعداد کی بات کریں تو وکٹ لیس رہے ہیں وکٹ بھی نہیں لے پا رہے ہیں یہ حالات ہے شاداب خان کے اور ان حالات کے ساتھ کیا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ڈیزیر کرتے ہیں کیا وہ ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ